شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو کچھ ایڈوائز دینا چاہتا ہوں آئیٹی پلاس انگلیش اس پہ زیادہ فوکس دیا کریں سبجیکٹ اور تحصیل دار میں نہیں بلکہ باقی آنے والی پیپروں میں بھی آپ دیکھیں گے ان پہ زیادہ فوکس دیا جائے گا لاہور میں دو چار اچھے جو نام ہیں شوار جوار صاحب ہیں تحصیل دار کا ہے وہ بھی آپ کو انگلیش کا ظاہر ہے اور سپریٹ پیپر ہے اسی طرح سبجیکٹر میں جو آپ کی ساری چیزیں شامل جائے کی پیپر میں اس میں انگلیش کا یہ آپ نے سارے پیپر پڑھنے ہیں PPSC نے ڈیٹا پیک منایا ہویا ہے اس میں سے کبھی وہ PMS میں تو وہیں سے اٹھائیں گے سوال پولیس والے سر اس کے لئے بھی وہیں اٹھائیں گے تحصیل دار کا بھی وہیں اٹھائیں گے ہاں کچھ سوال جو ہوتے ہیں دس پندرہ سوال وہ نئے ایڈ کر دیتے ہیں ہر سال رننگ پہ آپ نے ضبور دینا ہے رٹے پہ نہیں دینا ہے آپ کی احمید اپنی جگہ ہے اس کو بیٹے ڈینا ہی نہیں کر سکتے اکیڈمی کی جو ہے جگہ ڈیٹلیٹی وہ اپنی جگہ ہے تمام چیزوں کو مکس کر کے اپنی تیاری کریں گے تو آپ کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی حضور اللہ علیہ وآلہ 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 تو پہل میں میں نے جو فوکس جو ہے کیونکہ تحصیل دار اور سب انسفیکٹر کے لئے زیادہ لوگ تیاری کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو کچھ ایڈوائز دینا چاہتا ہوں یوں گائیڈس دینا چاہتا ہوں گائیڈس میں سب سے پہلی باز یہ ہے جو بھی آپ نے پڑھنا ہے ایک ہوتے ریڈنگ دوسری چیز ہوتی ہے آپ سمجھ کے پڑھنے ہیں تو ہمیشہ جب بھی آپ نے چیز پڑھنے ہی ہے کوئی پیشن پڑھنے ہیں سمجھ کے پڑھنے ہیں اب اس میں تیاری کے سب سے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پہلے اس پر اب ٹرینڈ تھوڑا چین ہوتا جا رہا ہے ہر سال تک میں ٹرینڈ چین ہوتا ہے نیا ٹرینڈ یہ ہونا ہے کہ جو ابھی تک آئی ٹی پلاس انگلیش اس پہ زیادہ فوکس دیا کریں اس پہ سبجیکٹ اور تحصیل دار میں نہیں بلکہ باقی آنے والی پیپروں میں بھی آپ دیکھیں گے ان پہ زیادہ فوکس دیا جائے گا اب جہاں تک انگلیش کا تعلق ہے انگلیش آپ ڈٹے سے نہیں پڑھ سکتے جو مردی کرنے ہیں اس کے لئے آپ کو اچھے ٹیچر کی ضرورت ہوگی بہتر ہے لاہور میں دو چار اچھے جو نام ہیں اور دو اور پہ اچھی ہیں اب آپ کے اپنی مردی آپ جہاں مردی جن سے مردی قائدس میں لیکن یہ کہ یہ کم کم انگلیش کے حد تک میں کہوں گا لڑنگ پروسس آپ نے زیادہ کرنا ہے اور اچھے ٹیچر کے پاس دوسری بات یہ کہ آپ نے جو اس میں تحصیل دار ہے وہ بھی آپ کو انگلیش کا ظاہر ہے اور سیپریٹ پیپر ہے ایسی طرح سب انسپیکٹر میں جو آپ کی ساری چیزیں شامل ہیں اس میں انگلیش کا ایک میجر پورشن ہے اب آتے ہیں ہم کہ آپ نے کیونکہ نائنٹی فائیف پورشن سے زیادہ الحمدللہ یہی میری کتاب ہی چل رہی ہے اور میں ہی پیپر سب سے پہلے میری کتاب میں ہی آتے ہیں پھر دوسرے جو بکس والے ہیں یا بابی شروع وہ میری کتاب سے پاپی کر کے آگے پیپر آپ کو دیتی ہیں اس میں ایک ہی سمجھنے کی بات ہے اکثر کار لوگ بچے بغیر کسی ایک دم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ٹرکی ہوتی ہیں اس میں بچوں کو پتا نہیں ہوتا جیسے میں سرو ایک دام دو دو ہوں ہوں بھی اس میں پچھلے سال آیا تھا بابا فرید سوال ہیں پیپر ون جو پرویشن پی ایم ایس کا اس میں سوال پچھا گیا تھا کہ ٹاپ آف خواجہ فرید ملتان پاک بطن یا جھن یہاں میں نے ٹک کیا ہوا ہے کوڈ ملتان لیکن ہر بچے بہت سے کنفیوز ہو جاتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ پاپا فرید پاک بطن میں ہے پاپا پتا ہونا چاہیئے خواجہ فرید جو ہے مزار ہیں وہ ہے اور جو پاک پتا میں وہ بابا فرید بہت بظاہر بہت ایسی سوال لگ رہا ہے بہت آسان سوال ہیں ہر بچہ کہتا ہے جب آتی بات ہو سب کو بابا فرید کر پتا ہے اس سے دوسرا اکثر کا جیسے ایک اور ایری آف پاکستان پوچھے جاتا ہے ایری آف پاکستان کتنا ہے ہم نے ناؤلاک کتاب سے تیاری کرنی ہے کیونکہ اگر آپ اکیڈمی بھی جوائنس کرتے ہیں اکیڈمی جوائنس کرنے سے پہلے آپ کو چاہیئے کچھ حرطہ کم از کم ایک مہنہ یا پندرہ دن کم از کم آپ بیس اپنی بنا رہے ہیں بیس کیسے بنے گی اپنے پچھلے پیپر پڑھنے ہیں پچھلے پیپر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر سال سال دو سال بعد اور ٹرینڈ چینج ہوتا جاتا ہے تو اس طرح کتابیں میں نے پہلے جو کانٹینٹ دیئے ہیں اس میں ٹوٹی ٹوٹی کے پیپر کی فیرس میں نے سیپرینٹ دے دیئے ہیں سب سے پہلے آپ نے ٹوٹی 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 کے پیپر پڑھنے ہیں اس کے پارے آپ نے ٹوٹ سال دن نائنٹین کے پڑھنے ہیں پھر ایٹین کے پڑھنے ہیں اور یہ یاد کہ آپ کی غلط یہ ہوتی کہ آپ کہتے ہیں کہ پولیس کا سب انس فیکٹر کا پیپر دینا ہے تو آپ بہت سے بچے ہوتے ہیں تو وہ صرف پولیس دپارٹمنٹ ہی چیزیں پڑھتے ہیں جو پہلے پیپر آیا یہی سے آپ ناکامی کا پہلا سٹرک ہوتا ہے کیونکہ آپ نے سارے پیپر پڑھنے ہیں پیپی ایسی نے ڈیٹا پیگ منعایا ہوا ہے اس میں سے کبھی وہ پیم ایس میں وہیں سے اٹھائیں گے سوال پولیس اس کے لیے وہیں اٹھائیں گے تحصیل دار کا بھی وہیں اٹھائیں گے ہاں کچھ سوال جو ہوتے ہیں دس پندرہ سوال اور نئے ایڈ کر دیتے ہیں ہر پیپر میں کیونکہ یہ زیادہ کرنٹ فیر سے لیٹیڈ ہوتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب اگر ایک مرتبہ پہلے زکاة اوروشر کے کسی پیپر میں ایک کوئیشن آیا ہے تو وہ اب ضروری نہیں کہ اسی دپارٹمنٹ میں ہی آئے گا دوارہ وہ آپ کے پولیس میں پوچھ سکتا ہے وہ آپ کا تحصیل دار والے پیپر بھی پوچھ سکتا ہے کہیں بھی وہ آپ سے پوچھے جا سکتا ہے اس لیے پیپر آپ نے سارے کے سارے پڑھنے ہیں کوئی نہیں چھوڑنا پہلے ٹونٹی 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 سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ٹرینٹ کیا چل رہا ہے اس کے پر نائنٹین ایٹین اور جب تک آپ کا پاس ٹائم ہے آپ نے رویس آرڈر پڑھتے جانے ہیں کم اس کو اکیڈمی جوائنٹ کرنے سے پہلے آپ کم اس کو پہلے دو یا تین سال کے پیپر آپ کو آپ نے پڑھ کے جانے ہیں تاکہ وہاں آپ جو سپیڈ ہوتی ہے پڑھانے والے کے لیمٹی ٹائم ہوتا ہونے کے پاس تو آپ کو بس پہلے آپ کی بیس بن چکی ہو آپ کو بیسک چیزیں پتہ ہو پھر آپ جائیں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اب اس میں دوسرا جو طریقہ ہے پڑھنے ہی آپ نے کہ آپ ایک قویشن جیسے پڑھتے ہیں پاکستان آپ نے صرف بھوک پر لائنے کرنا آپ نے ساتھ اپنے منارے کے بروزنگ کریں گے پاکستان کریں گے پاکستان کا وکی فیڈیا پہ جائیں کہیں اور سو اچھے صورت پہ جائیں وہاں آپ کو بیسک پاکستان کی انفرمیشن ساری مل جائے گی اس سے اگر آج فیٹی ایف کا ایشو آ رہا ہے یہاں جو دو چارس پیشن پوچھے جا چکے ہیں ہر پیپر میں ایک آداز پیشن پوچھ لیتے ہیں لیکن اب آپ کو صرف وہی پیشن کی ویلیڈیٹی نہیں رہی گی آپ کو چاہیے کہ فوراں جائیں چیک کریں نیٹر ہارے کے پاس ہے ایف ایٹی ایف کی مطلق جو بیسک انفرمیشن ہے وہ آپ وہاں سے ایک دو پیراگراف جو ہیں کم از کم دو چار پیراگراف لازمی پڑھیں کیونکہ یہی سے آپ کی آپ کا ویجن براؤڈ ہوگا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے صرف ریڈنگ نہیں کرنی لرنگ پروسس کرنا ہے لرنگ پروسس پہ آپ دور دیں گے تو ساری آپ کی آسانی آپ کے لیے ہوتی جائیں گی اور میرے خیال یہی کافی ہے فیلحالا باقی جو ٹیکنکل چیزیں ہیں وہ آپ کے انگلیش کے پاکستان فیر آپ کے ریلیونٹ ٹیچر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے تو بہرحال اکثر ہاں یہ ایک اور بات ہے کہ اکثر بچے میں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اکیڈمیز کون سے جوائن کریں پہلے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ پہلے آپ تھوڑا سا خود اپنا سٹیڈی کریں گھر میں بیٹھ کے دس پندہ دن بیس دن پچی دن اس کے بعد آپ جوائن کریں اور لاہور میں اکیڈمی تو بہت ہیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں اور بدقسم تیماری یہ کہ زیادہ اچھی نہیں ہے میار کی نہیں ہے تو اگر کوئی بات کا اکیڈیٹ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کون سے جوائن کریں تو میں تو زیادہ نیشنل کیریئر اکیڈمی جو ہے اسی کو ریکمنٹ کرتا ہوں سب سے زیادہ جس میں جو آپ کی اس میں بیس بنے گی وہ ہے انگلیش کی اور باقی ٹیچر ماشاء اللہ بہت اچھی ہیں یہ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر تحسیندار کے لیے بھی پیپر تیاری کرنی ہے یا سب انسپیکٹر کے لیے کرنی ہے آپ نے تیاری اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے ایک اچھی کولیٹکی تیاری اس طرح کر لیں خدا نہ ساتھا خدا نہ ساتھا اس پیپر میں آپ کومیاب نہیں ہوتے یا الیوگیشن میں نہیں آتے تو کم از کبھی تیاری آپ کے ایسی ہونی چاہیے فوری پرمنٹ ہونی چاہیے آگے پیپر آتے رہتے ہیں کبھی کوئی دپارٹمنٹ کا آگیا کبھی کسی دپارٹمنٹ کا آگیا تو اس میں آپ کہیں بھی اگر آپ اچھی اپنے سٹڈی کی ہوگی اچھی تیاری کی ہوگی آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں اگلے میں سپیئر ہوکے کہیں نہ کہیں وین کر جائیں گے وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو بہرحال میں اکھر کہوں گا کہ لرننگ بھی اپنے ضرور دینا ہے رٹے بھی نہیں دینا ایک خاص کر خاص کر جو انگلیس کا جو پیپر ہے انگلیس کا پورشن جو ہے وہ رٹے سے نہیں آتا ہاں اگر آپ یہ بھی ڈالی پڑھ لیا کریں اس میں سے کم سکم پانچ چھے دس ڈیلی جو ہے چیک کر لیا کریں اس کا میننگ دیکھ لیا کریں سنونم دیکھ لیا کریں لیکن جو بھی پڑھائی کرنی آپ نے ساتھ ساتھ نیٹ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے اسی سے فائدہ اٹھائیں سب سے بہترین وہی آپ کو ساتھ سور سے کتاب کے ساتھ کتاب کی احمد اپنی جگہ ہے اس کو بھی ڈینائی نہیں کر سکتے اکیڈمی کی جو ہے جگہ ڈیلیٹی وہ اپنی جگہ ہے پرنٹ میڈیا کی اپنی جگہ ہے سائبر میڈیا جو ہے آپ کا الیکٹرونک جو نیٹ کر رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے یعنی کہ جب آپ تمام چیزوں کو مکس کر کے اپنی تیاری کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی میرے خیال میں اتنا کافی آج کے لیے